اسلام علیکم ویورز www.online.com کی کولڈرا ٹیوٹرز میں خوش آمدید آج جو ہے کولڈرا کی پہلی کلاس ہے اور اس کے اندر میں آپ کو کولڈرا کا تعارف کرواؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سو سوپلئر ہے اور اس کے اندر کیا کیا کام ہو سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے کولڈرا کی سوپلئر کو اپن کریں گے اور میں آپ کو اس کورس کی دوران کولڈرا 11 جو ہے کولڈرا 11 اس کے ٹیوٹرز جو ہے وہ آپ کو میں کرواؤں گا اور اس کے ٹیننگ دوں گا آپ کو تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم جب کولڈرا اوپن کرتے ہیں تو سٹارٹ منیو میں جا کے وہاں پر اپنے پروگرامز میں جا کے جہاں پر ہمارے پاس سوپلئر ہو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہاں کولڈرا سویٹ 11 جو ہے اس کے اندر میں جا کے کولڈرا 11 پر کلک کرتا ہوں لیکن میں آلریڈی اس کو اوپن کیا ہوا ہے تو میں یہی سے اس کو اوپن کرتا ہوں جب بھی آپ اوپن کرتے ہو کولڈرا کو تو یہ اس طرح اس کا انٹرپیس نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی اپنی جو شکل ہوتی ہے بلینک حالت میں جو شروع کی حالت میں اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے اپشن اس کے اندر اس طرح ہوتے جیسے کہ دوسرے سوپریئرز کے اندر ہے اسی طرح اس کے اندر بھی وہی اپشن ہوتے ہیں کولڈرا کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو کولڈرا 11 سکھاؤں گا لیکن یہ بھی باقی سارے سوپریئرز سے ملتا جلتا ہے اور اس کو سیکھ کہ آپ باقی سب کے اندر کام کر سکتے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سوپریئرز جو ہمیں دکھائی دے رہے اس کی ارگر جو انوائرمنٹ ہے جو ماحول ہے یہ کیا ہے کس طرح ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سوپریئر کا نام لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں کولڈا 11 اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے گراپک ون جب بھی ہم کولڈرا کو اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے اٹومیٹکلی جو پہلی فائل ہوتی ہے اس کو اٹومیٹکلی یہ نام دے رہت ہے گراپک ون کا دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کولڈا جو ہے یہ وکٹر گراپک کا سوپریئر ہے یعنی وکٹر گراپکس وہ گراپکس جو لائن آٹ سے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہوں جسے کے لائن ہی سے ہم چیزیں بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنی شیپس بناتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے درائن کرتے ہیں چیزیں تو اس کو وکٹر گراپکس کہتے ہیں اور دوسرا راستر گراپکس ہوتا ہے جس کے اندر ہم پکچر کوالٹی اور ریزولوشن کے بیس پر کام کرتے ہیں اور یہاں پر کولڈا کے اندر ریزولوشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں پر سارا کام ہوتا ہے ہمارے اپنے مرضی کا سائز کی اوپر سارا ڈیفینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ راستر گراپک کا ایک سوٹوئر ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کولڈا کے نام کے بعد یہ ہمارا ٹائٹل یہ پورا جو ہے ٹائٹل بار ہے یہاں سے ہم جو ہے جو بھی ہم نام دیں گے اپنے فائل کو وہ یہاں پر نظر آ رہے گی اس کے بعد یہ منیوز ہے ٹھیک ہے تو یہ منیو بار کھلاتا ہے ٹھیک ہے یہ منیوز ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے ٹولز ہیں اور بہت سارے اپشنز ہیں کمانڈیں ہیں وہ یہاں سے ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ سٹینڈر بٹنز ہیں جو کہ تقریبا تمام سوپٹوئرز کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ورڈ ایکسل وغیرہ کے اندر اس کے علاوہ کولڈرا کے اندر یہ پروپٹیز بار ہے جس بھی چیز پر آپ کلک کریں گے تو اس کے اپنے پروپٹیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے ہم پروپٹیز بار کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروپٹیز یعنی خصوصیات ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ یہاں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ رولر ہے تقریبا تمام سوپٹوئرز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ہے اس کی ٹولز ہے ٹھیک ہے اس ان ٹولز کو بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کی کلرز ہے ٹھیک ہے جو بھی کلر آپ کو چاہیے ہیں یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں اور اس کلر کو آپ جو ہے اپلائی کرسکتے اپنے اپجیک کیو پر اور اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کرنا جاتے ہو تو ایکسپینڈ یہاں جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بٹن چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کرنے سے یہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں مزید کلر بھی آ سکتے ہیں یہ تو آگے ہمیز کریں گے اپنے پروجیکٹس کے اندر لیکن پلحال میں آپ کو اس کا صرف انٹرکشن ہی دینا چاہتا ہوں اور یہ سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناب یہ آپ کا سٹیٹس بار ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ مین پیج ہے یہ ہمارا پیج ہے یہ پیج ہے ہمارا اور اس کے علاوہ باقی سارا یہ داکومنٹ کا آئیریا ہے مطلب یہ جو خالی آئیریا ہے یہ داکومنٹ ہے لیکن جو کام ہم کریں گے اور جو پرنٹ ہوگا وہ اس پیج کے اندر ہم کریں گے یہ ہمارا پیج ہے اس پیچ کا سائز آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو چینج کر کے لیگل کر سکتے ہیں لیگل کریں گے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اے فور اس طرح اے فائف وغیرہ کوئی بھی آپ کو سائز چاہیے ہو تو وہ یہاں سے آپ سلیک کر کے اس کو کر سکتے ہیں تو یہ کولڈا کا انٹرڈکشن تھا انشاءاللہ نیک کلاس میں آپ کو میں آگے بڑھا کے سکندر ٹولز وغیرہ کو سٹارٹ کرتا ہوں آج کی لیے اللہ حافظ